موسیقی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرتا وعصیلا وقال اللہ تعالی فاذقرونی اذکرکن واشقروا لي ولا تکفرون صدق اللہ العظیم بزرگان محترم معزز مائے بہنے اور بیتیاں اللہ تعالیٰ نے ایک جسم ہم کو عطا کیا ہے لیکن انسان جسم کا نام نہیں ہے اس بودی کا نام ان ہاتھوں کا نام انسان نہیں ہے اگر اس کا نام انسان ہوتا تو میری آپ کی روح کے نکل جانے کے بعد یہ انسان باقی رہتا لیکن روح کے نکلنے کے بعد ہماری حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لاش ہو جاتے ہیں لا شیح ہو جاتے ہیں ہم میں کچھ نہیں ہمارا حق میراث مال پر ختم ہو جاتا ہے حالانکہ ہم مالک تھے مالکے لیکن مال پر ہمارا حق ختم ہو گیا ہمارے بیوی کے ساتھ مسائل بچوں کے ساتھ مسائل سارے کے سارے مسائل ہو جاتے ہیں ہمارے وہ حشم خدم غلام نوکر جو آج تک ہماری آواز پر لبیک کہتے تھے وہ بھی سب چھوڑ دیتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بودی اور جسم کا نام انسان نہیں ہے انسان اندر میں ہے جس کو روح کہا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اسی روح کو قیامت اسی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا عالمِ ارواح میں اور ہم سب کی روحوں سے یعنی ہم سب لوگوں سے اللہ نے احد لیا تھا کہا لستو بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ نہیں کہا تھا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں رب کا لبز بول کر اللہ نے اشارہ کیا تھا میں تمہارا مربی ہوں اور مربی کی احسان فراموشی کوئی نہیں کرتا دنیا میں جو میرا باپ تربیت کرتا ہے میرا استاذ تربیت کرتا ہے میرا شیخ تربیت کرتا ہے میرا بڑا بھائی تربیت کرتا ہے ہم اس کی غداری اور بے وفائی اگر قلب سلیم ہیں سمجھنے والا دل ہے تو ہم اس کی غداری اور بے وفائی نہیں کریں گے جب دنیا میں روتی روزی کھلانے والے ماباب کی غداری نہیں کر سکتے وہ مربی ہونے کی وجہ سے تو فرقیہ خیال ہے اس رب کریم کا جو ماں کے پیت سے قبر کی پیت تک احسان کر رہا ہے اس لئے اس نے رب کا لفظ استعمال کیا لستو بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا بھلا جی اب ہمارے رب ہیں ہم نے اعتراف کیا ہم نے اقرار کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے لیکن دنیا میں آنے کے بعد بہت سے انسان اس وعدے کو اس دعوے کو اس بات کو اس اقرار کو بھول گئے اور اللہ کی بغاوت پر اترے کسی نے اللہ کے ساتھ شرک فزاد کیا خوب مسئلہ سنو علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ جو مسئلہ کے احناف میں ہمارے بیرس طرح احناف کہے جاتے ہیں فتو القدیر جن کی کتاب ہے ابن حمام نے ہدایہ کی شرح فتو القدیر میں لکھا ہے کہ توہید کے مسئلے کو بیان کرنا واجب ہے اور اگر ہم نے توہید کے مسئلے کو بیان نہیں کیا اور میری نظروں کے سامنے توہید کے خلاف مسائل ہوتے رہے تو ہم انداللہ مجرم ہیں شرک کی دو قسمیں ہیں شرک فزاد شرک فزصیفت اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب عیسیٰ کو اللہ کا بیتا کہنا یہ اللہ کی ذات میں پاتنر بنایا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا یہ ہم نے اللہ کے ساتھ پاتنر بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مریم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں خدایت میں شریک کرنا یہ شرک فزاد ہے حتیٰ کہ مشرقین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشت اللہ کی بیتیاں ہیں اور جو بڑے بڑے جن ہیں وہ سردار جنوں کی بیتیاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں اور اس سے فرشتوں کا وجود ہوا یہ سب شرک فزاد ہے اللہ کی ذات میں ہم نے شریک کیا اور شرک فزصیفت کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو رزاق ماننا کہ ہمیں یہ بت روزی دے گا یہ قبر والا روزی دے گا یہ قبر والا اولاد دے گا یہ بت اولاد دے گا یہ سب شرک فزصیفت ہے نہ شرک فزاد جائز نہ شرک فزصیفت جائز اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں فرمایا ایک تمہارا نوکر وہ ہے جس کے دو پاتنر ہے اور ایک نوکر وہ ہے جس کے تم اکیلے پاتنر ہو بتاؤ تم کون سے نوکر کو پسند کروگے سب لوگ یہ کہتے ہیں میں اس نوکر کو پسند کروں گا جو میرے اکیلے کا ہے میرے اکیلے کا خدمت کرتا ہے اور کوئی اور اس کے اندر شریک نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب تم اپنے غلام میں اپنے نوکر میں اپنے کام کرنے والوں میں دوسروں کی پاتنر شب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر تم میرے ساتھ دوسروں کو پاتنر کیوں بناتے ہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو تو بہرحال اس جسم اور بودی کا نام جو ہے انسان نہیں ہے انسان اندر میں روح ہے اس روح کو سجانا ہے بنانا ہے پھر دنیا کا دستور یہ ہے مجھے کچھ ضروری ایک دو باتیں کرنا ہے اس لئے میں نے اس ٹاپک کو اور اس مضمون کو شروع کیا دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس بودی کے لئے خوراک کی ضرورت ہے کہتے ہیں یہ بودی تب ہی ابھی چلنے والے وائرس کو دفع کر سکتی ہے جبکہ تم قوت والی چیزیں کھاؤ طاقت والی چیزیں کھاؤ تو کورونا کا بیماری کو یہ دفع کرے گی ویکسن لو تو دفع کرے گی فلا خوراک کھاؤ تو دفع کرے گی تو جیسے وائرس سے بچانے کے لئے جراسیم سے بچانے کے لئے بیماریوں سے بچانے کے لئے قوت حاصل کرنے کے لئے اور اس بودی کو مضبوط رکھنے کے لئے دنیا کی گزا کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے روح اور دل کو بھی کچھ گزا کی ضرورت ہے جب وہ گزا ہمارے روح اور دل کو ملے گی تو اللہ کی دوستی ملے گی اللہ کا تعلق ملے گا اللہ کی ولایت ملے گی اللہ کی طرف سے رحمتیں ملے گی اس کی طرف سے انعیتیں ملے گی اس کی طرف سے اعلان محبت ہوگا یہ ساری باتیں جب ہم نے روح اور اپنے قلب کی گزا کو پہنچایا اور وہ قلب اور روح کی گزا کیا ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ کا ذکر خوب کرو خوب ذکر کرو بلکہ قرآنی مزامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کیسے؟ اللہ ما قرطبی رحمت اللہ علی اور فخر الدین رازی رحمت اللہ علی اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ تم اعمال میں مجھے یاد کرو میں نعمتوں میں تمہیں یاد کروں گا تم میرے اعمال کو ادا کرو گے میرے عوامر کو ادا کرو گے میرے گناہوں سے بچو گے یہ ہوا تم مجھے یاد کرو فَذْكُرُونِ میں تمہیں یاد کروں گا یعنی میں اپنی نعمتوں سے سرفراز کروں گا تمہیں عزت عطا کروں گا تمہیں تمہاری دولت عطا کروں گا اسی لئے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کرتے ہوئے یوں کہا تھا استغفروا ربکم انہو قان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم انہارا مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا فرمایا اے لوگو استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو اس کو یاد کرو اللہ تمہیں دولت کے خزانے دے گا اولاد عطا کرے گا نہریں جاری کرے گا تمہارے فام اور گاردن اور باغوں کو بہتر سے بہتر بنا دے گا تمہیں دولت اور مقام عطا کرے گا یہ سب ذکر کے اوپر استغفار کے اوپر دینے کو کہا گیا یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کا ذکر خوب کیا کرو اب کیسے ذکر کریں گے ہم اللہ کا کیسے ذکر کریں گے ایک ذکر تو ہوتا ہے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے باتیں بھی چل رہی ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں یہ ذکر نہیں ذکر کا معنی کیا ہے وَذْقُرِسْ مَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ وَذْقُرِسْ مَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ سب سے الگ الگ ہو کر الگ تھلگ ہو کر اکیلے ہو کر جرہ خلوت میں تنہائیوں میں ایک ذہن کے ساتھ اللہ کو یاد کرو دنیا کا دستور یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھوں اپنے کسی برے کے ساتھ بیٹھوں تو تیسرے آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تو ہم کیسے اللہ کے دیوانے ہیں کہ ربِ قریم سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی باتیں کرتے جا رہے ہیں تو وَتَبَتْتَلِلَيْهِ تَبْتِيلَ پھر دنیا کے لوگوں نے اقل من کس کو کہا دنیا کے لوگوں نے اقل من اس کو کہا جو تکنولوجی میں جو سائنس میں جو دنیا کی ان چیزوں میں بہت آگے بڑے ہوئے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی دگریہ ہیں جن کے پاس بڑے سرٹیفیگت ہے ان لوگوں کو اہلِ دنیا نے اقل من کہا قرآن اقل من کس کو کہتا ہے اللہ اکبر قرآن کس کو اقل من کہتا ہے قرآن اقل من کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اقل من دو کے لئے نشانی ہے کون اقل من؟ اَلَّذِينَ يَذْقُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودَ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَقَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اقل من وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیتھے بیتھے چلتے چلتے اُتھے بیتھتے سوتے سوتے اللہ کو یاد کرتے ہیں الَّذِينَ يَذْقُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودَ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَقَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ آسمان میں غور کرتے ہیں زمین میں غور و فکر کرتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ سورج اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے کہ آج لاکھوں سال سے تلو ہو رہا ہے ایک منت دیر بھی نہیں کرتا اور ایک منت جلنی بھی نہیں کرتا تو اتنا وفادار ہے میں اپنے مالک کا غدار ہوں کہ سیونتی یا اسی سال کی میری عمر ہوئی لیکن ہزاروں مرتبہ میں نے اپنے اللہ کے قانون کو توڑ دیا ہے آپ سورج پر غور کرو وہ کبھی اللہ کی وفاداری کے خلاف نہیں کرتا ہے وہ سردی میں اسی وقت پر تلو ہوگا وہ گرمی میں اسی وقت پر تلو ہوگا ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفیاء صحابہ میں سے ہیں ابو ذر غفاری صوفیاء صحابہ میں سے ہیں حضور پاک سعاصم نے فرمایا آفتاب گروب ہو رہا تھا سن گروب ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر یہ تم جانتے ہو کہاں جا رہا ہے سورج یہ آفتاب کہاں جا رہا ہے فرمایا اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابھی غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوسری مرتبہ صبح میں تلو ہونے کے لئے اللہ سے عزاجت مانگے گا اللہ کے سامنے سزدہ کرے گا عزاجت مانگے گا اور اللہ جب اس کو عزاجت دیں گے تو صبح تلو ہوگا ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو کہے گا جہاں غروب ہوا وہی سے تلو ہو جا ایک دن قیامت کے قریب باقی روزہ نہ تو اپنی رفتار پر حضرات محدثین نے اس روایت پر بہت زیادہ بحث کی ہے ایک بڑا سوال قائم کیا ہے کہ یہ تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے ابھی یہاں تلو ہے تو ایشیا میں غروب ہے ہندوستان میں غروب ہے اور وہاں تلو ہوگا تو یہاں غروب ہے تو یہ تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں پھر کب اللہ کو سزدہ کرتا ہے اور کب عزاجت بانگتا ہے محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں عزاجت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے مہور پر چلتے رہنا اپنی جگہ پر چلتے رہنا اپنے وقت پر تلو ہونا اپنے وقت پر غروب ہونا یہی سزدہ اور عزاجت ہے تابداری کو عزاجت کہا گیا تابداری کو سزدہ کہا گیا تو ایک آفتاب اور سورج اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے اس میں غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اقل من اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیامہ کھرے کھرے وقعودہ بیتے بیتے وعلاجنوبہم راتوں میں سوتے سوتے آنکھ کھل گئے اللہ فوراں زبان سے نکلا آنکھ کھل گئے اللہ یہ نئے عوبا اور عورما اللہ وعلاجنوبہم ویتفقرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت حادہ باطلا اے اللہ تُو نے کسی چیز کو عبس اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے حیات الحیوان جانوروں کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی اس کے اندر ہے کہ کھنزیر کو سور کو جو پیدا کیا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور وہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہ کھنزیر جو ہیں یہ گندی چیزوں کو لے لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ نے ایک عجیب صیفت رکھی ہے کہ وہ صبح جلی بیدار ہونے والا ہے یہ اس کی صیفت ہے انسانوں کو کہا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی سبق لے کہ وہ روزی کے لیے صبح بیدار ہو جاتا ہے ہمیں نماز کے لیے جلی بیدار ہونا چاہیے تو برحال اللہ کا ذکر کا معمول بنانا چاہیے انشاءاللہ ذکر پر اگلے ہفتے کچھ باتیں ہم سنیں گے اور کہیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رحم الراح